اسلام علیکم میں ہوں بلال حسین بزنس جنرلس سمار ڈیجیٹل پاکستان میں گاڑیاں مہنگی کیوں ہیں؟ کیا پاکستان میں گاڑی بنانے والی کمپنیز بہت زیادہ منافع کماتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے انجینئرنگ ڈائلرمنٹ بورڈ کے جی ایم آسیم ایاد صاحب سے بات کی پاکستان میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ گاڑیوں کی قیمتیں انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہیں میں تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا جو بڑی گاڑیاں ہیں جیسے کرولا ہونڈا وغیرہ اس کو اگر آپ کمپیر کرتے ہیں انڈیا کی گاڑیوں کے ساتھ ان کی پرائیسز تقریباً برابر ہیں یا ہماری پرائیسز کام ہیں یا آپ ڈالر ٹرمز میں پرائیسز لے لیں تو ہماری پرائیسز کام ہیں جہاں پہ لوکلائزیشن زیادہ ہوتی ہے اب لوکلائزیشن بھی والیوم سے لکھ کرتی ہے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں جیسے ماروٹی ہے ان کی اور ایکویلنٹ ویلینٹ آف پاکستانی وییکل کی پرائیسز میں فرق ہے وہاں پہ لوکلائزیشن کی پرسنٹیج پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے تو چھوٹی گاڑی انڈیا میں والیوم ہم سے ٹین ٹائمز ہیں وہ اس کی قیمت تو شاید کم ہے لیکن بڑی گاڑیاں جیسے ہونڈا ہے سیٹی اور سیوک وہ گاڑیاں ہماری کمپیٹیٹیو ہیں پوری دنیا کے ساتھ ان فیکٹ کرولا کا لاسٹ یر کا جو تھا ایک ڈیٹا ہمارے پاس اس سے یہ تھا کہ پاکستان سب سے سستی کرولا بنا رہا ہے پاکستان اس میں ریجن میں تو یہ تھوڑا ٹیکسز جو ہیں ٹیکسز کی طرف میں آؤں گا ٹیکسز ہے وہ پاکستان میں ہائر سائٹ پہ جیسے سی کٹی یعنی کٹ پہ ڈیوٹی سٹرکچر اس کے بعد سیل ٹیکس کی اشارہ تو یہ جو ٹوٹل ڈیوٹی پڑتی ہے گاڑی پہ وہ پاکستان میں کوئی تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ ہے بڑی گاڑی پہ جو بھی کسٹمر پہ کر رہا ہے ٹیکسز انڈیا میں ریلیٹیب لی کم ہے اگر ہمارے ٹیکسز دیس پرسن سے اوپر ہے تو ان کے بیس پرسن سے نیچے لیکن ان کے ستے ٹو ستے ٹیٹ دیفرین ہے جیٹ اگین ہماری جو گاڑیاں بڑی گاڑیاں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو کمپیٹیٹیو ٹوٹی گاڑیوں کا کانسٹ بڑا مڈا پرٹنیٹ قویسٹن کی ہے آپ نے جان تک کیا کا تعلق ہے انہوں نے ایک پیکانٹو کے نام سے ہزار سی سی گاڑی لانچ کی ہے چھوٹی گاڑیاں پہلے کور کرتا چکا ہوں بریوو یونائٹڈ بریوو ایک چائنیز میک ہے اس کے علاوہ ایک پرنس کی پرل ہے یونائٹڈ نے ایک ابھی چیری کے ساتھ کانٹریکٹ کی ہے تو یہ چار قسم کی گاڑیاں اور سوزوکی آرےڈی موجود ہے ہمارے پاس یہ چار کمپنیاں ہمارے چھوٹی گاڑیاں بھی بنا رہی ہیں ایسیوووی کا جاتا کا آپ نے بتایا ہے میں اگری کرتا ہوں کہ جو نئی پولیسی آئی ہے اس میں ہمارا کیا ہنڈائے ایفی ڈاویو موٹرز اس کے علاوہ بائیک سازگار گروہ یہ سب ایسیووویز لانے میں انٹرسٹیڈ ہے ورلڈ ٹرینڈ ہے کہ ایسیووویز پاپلر ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایگزیسٹنگ ایسیووویز بن رہی تھی پاکستان میں ان کے بھی وولیومز بڑے ہیں جیسے فورٹونر کے بارے میں ہمیں انڈسٹ موٹر کمپنی سے اطلاعات ہے کہ ان کے وولیومز بھی انکریز ہوئے ہیں اسی طرح ان کے ڈبل کیبن کے وولیومز بھی انکریز ہوئے ہیں اور انڈسٹ موٹر بھی ایک ایسیوووی پہ ورکنگ کر رہا ہے تو چلیں ہم تو انجنیرنگ ڈویلیمٹ بورڈ یا منسٹری آف انڈسٹریز کا تو یہ ایم ہے مقابلہ پڑے امپورٹیڈ یوزڈ بھیکل کے بجائے لوکلی بنے گاڑیاں اور کوالیٹی کی گاڑیاں پاکستان کے اندر جو گیپ ہے وہ فل ہونا چاہیے ایک ہماری ینگ پوبولیشن ہے اوویسی آئی پورٹیور پوائنٹ یہ گریجویٹ ہو کہ نیکس لیول پہ جاتی ہے تو چھوٹی کار پہ جاتی ہے اس پہ لیزنگ بھی اچھا رول پلے کرتا ہے اگر لیزنگ فیوریبل آج کل جیسے انٹرسٹ ریٹس کم ہے اور لیزنگ فیوریبل ہوئی ہوئی ہے یا تو لیزنگ ہو یا گاڑی کی پرائیسز کم ہو آپ کا قویشن پرٹینٹ ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگلی پولیسی میں کارمنٹ کے ساتھ پولیسی تو یہ جو اگلے سال بننے جا رہی ہے وہ ساری گاڑیوں کے لیے بنے گی اس کا نام آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایکسپورٹ پلان ہوگا اس پہ اگر ساری سی سی وائز پاکستان میں جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے وہ سی سی وائز ہے اگر اس میں یہ جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے اس میں چھوٹی گاڑی کو کوئی جو سی کے ڈیکٹ پہ ڈیوٹی ہے اس کو کم کیا جائے تو اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے آسیم صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ بک تھری کمپنیز سوزوکی ہونڈا اور ٹویٹا ہی پاکستان میں کیوں ڈرمنیٹ کرتی آ رہی ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں سر ایسا نہیں ہے ورلڈ وائیڈ ہی سوزوکی چھوٹی گاڑیاں مناتا ہے اور باقی ان کا جو کے پلانٹ ہے وہاں پہ مزدہ کی گاڑیاں نسان کی یا فرس کرے مٹسووشی کی وہ ان کے ہی پلانٹ پہ کانٹریکٹ مینفیکٹرنگ ہوتی ہے ورلڈ وائیڈ ہی سوزوکی مشہور ہے چھوٹی گاڑیاں بنا رہے ہیں لیکن جانتا کہ ان کا میڈ رینج کا ہے تعلق تو ٹیوٹا کی ایکسل آئے جیل آئے اور سٹی جو ہے وہ کمپیٹیٹبل مطلب تیرہ سو سی سی میں وہ بھی بنا رہے ہیں تیرہ سو سے پندرہ سو میں ہونڈا بھی بنا رہے ہیں تیرہ سو سے سولہ سو میں ٹیوٹا بھی بنا رہے ہیں یہ کمپیٹیشن تو ہے جیسے سیوک میں چلے جائیں سیوک کا گرینڈے کے ساتھ کمپیٹیشن ہے اس سچ یہ کہہ دینا کہ جی بلکل ہی کمپیٹیشن نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک کمپنی پرائیز بڑھاتی ہے تو پھر دوسری کمپنیز بھی پرائیز بڑھاتی ہیں اس سوال کے جواب میں آسین صاحب نے کہا کہ کمپنیز گاڑی کی قیمتیں جب بڑھاتی ہیں جب ڈالر ریٹ اوپر جاتا ہے اور ڈالر ریٹ جب اوپر جاتا ہے وہ سب بھی کمپنیز پر ایک ہی برابر اثر انداز ہوتا ہے اگر یہ پرائیز ڈالر کے مہنگا ہونے سے اوپر جاتی ہیں تو ڈالر کے کم ہونے سے کم بھی ہونی چاہیے اس وقت تو بہت سی کمپنی آگئی ہیں مارکٹ میں کیا بھی ہے ہڈائی بھی ہے تو کسٹمر شفٹ ہو جائے گا لیکن یہ جو پرائیسنگ ہوتی ہے ان کی اس کا یہ ورک بیک ہوتی ہے ڈالر کے ریٹ پہ سی کے ڈی امپورٹس پہ لیبر پہ یا جو ان کی انپوٹ کاؤس وہ زیادہ در میٹر کر رہی ہوتی ہیں فورن ایکسچینج پہ بھی تو نوملی اگر فورن ایکسچینج ایک کیلئے چینج ہوتا ہے تو ہر ایک کیلئے چینج ہوتا ہے اگر پرائیسز بڑھاتے ہیں تو ہر کوئی برک آؤٹ کرتا ہے اوپیسلی جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ایک کمپنی کم کرتی ہے تو دوسری جیسے آپ مثال دے رہے ہیں تو دوسروں کو فالو کرنا پڑتا ہے اب یہ ان کی سی کےٹی کی جو آرڈرنگ ہے یہ کوئی کسی انٹرول سے 40 ڈیز 45 ڈیز پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے جو نیکسٹ ہو میں بھی کمپنیز اگر مزید ڈالر نیچے آتا ہے ایکنو ایکانومی بہتر ہوتی ہے روپی کی جو پیریٹی ہے بہتر ہوتا ہے روپی ویزاوی ڈالر تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کم کریں گے پرائیسز فیوچر کمپیٹیشن کے حوالے سے آسین صاحب کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی نئی پولیسی جسے آٹو ڈیولپنٹ پولیسی 2016 کہا جاتا ہے اس کے بعد بہت ساری کمپنیز آئی ہیں جیسے ہنڈائی اور کیا اس کے بعد مارکٹ میں کمپیٹیشن بھڑ گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹیوٹا نمبر ون یہ نمبر ٹو ہے دنیا میں زیادہ تر یہ نمبر ون رہتے ہیں اس کے علاوہ وکس ویگن ہے جو ان کو چیلنج دیتا ہے وکس ویگن نے پاکستان میں بھی گرین فیلڈ سٹیٹس لیا ہوئے انہوں نے ان کا جو پلانٹ ہے وہ ہب میں بن رہا ہے لیکن اس کی جو پراؤگریس ہے وہ ڈسٹرپ ہوئی ہے کووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ انیلائز کر رہی ہے اور ہم ان سے راپتے میں ہیں کہ وہ جلد از جل اپنا پلانٹ جو ہے وہ بنائے یہاں پہ اور گاڑیوں میں آئے ایک تو وکس ویگن ورلڈ نمبر ٹو ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیا اور ہنڈائے ورلڈ وائٹ چھٹے اور آٹھوے نمبر پر یہ کمپنیز انہوں نے کافی امپروف کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کمپیٹیشن ہے وہ ان کی طرف سے یہ بگ تری کو آئے گا ورلڈ وائٹ ٹیوٹا خاصہ بڑا ہے لیکن ہونڈا اور سوزوکی کا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان سے ہنڈائے یا کیا سے لیکن یہ کونسپٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گاڑیاں اگر کسی کی بھی بہتر ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیپنیز ڈومینیٹڈ مارکٹ رہے گی یہ اس طرف شفٹ ہوگی جیسے آپ دیکھیں ٹریکٹر ہنڈر پرسنٹ نون جیپنیز مارکٹ ہے موٹر سائیکل میں آپ دیکھیں تو ہونڈا کے خاصے اچھے نمبر سٹیل ہیں لیکن چائنیز موٹر سائیکل نے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ شیئر لے لیا ہے اور اسی طرح اگر آپ ٹرک مارکٹ میں آئے تو پہلے کندارہ نسان اور یہ ہیرو ہی ہوا کرتے تھے اس وقت ڈیو بھی ہے ٹرک مارکٹ میں ڈانگ فینگ بھی ہے کافی چائنیز کی ایکسٹیبیلٹی بائی پیسیج آف ٹائم آجے گی پرائیس کنٹرول ہم نہیں کر رہے انفیر مارکٹ پریکٹسز جہاں پہ ہوتی ہیں کوئی وڈنگ کرے کوئی غیر ضروری اس کا ڈومین کمٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کوئی اگر ڈیلرشپ مال پریکٹسز میں وہ ملافظ تو وہ کمٹیشن کمیشن آف پاکستان دیکھتا ہے ان چیزوں میں لیکن یس ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے آف دی کف کیونکہ کامیٹ آفشیلز ان سے آن این آف انٹریکشنز میں جو اوی ایمز ہیں ان سے پوچھتے تو ضرور ہے کسٹمر اگر گاڑی کرائے گا اپنے نام پہ اور پیسے جمع کرائے گا ڈیلرشپ پہ تو گاڑی اس کے نام آ جائے گی سرٹن ڈیز میں ہے فرض کریں وہ پچاس دن ہے آج کل تیس سے پچاس دن کا تیس سے ساٹھ دن کا زیادہ تر گاڑیوں میں ٹائپ جاتا ہے اب کسٹمر جا کے اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسی انویسٹر نے اگر کسی شوروم پہ گاڑی بک کرائی ہے اور وہ وہیں پہ یا وہاں سے باہر لاکے یا کسی بھی طرح وہ فورم بیجتا ہے تو یہ کسٹمر اور اس انویسٹر کے درمیان ہوتا ہے اس میں کارمنٹ نہ انوالو ہے نہ اس میں او ای ای ایم جو گاڑی کا مینفیکٹر ہے وہ انوالو ہے تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے مارکٹ میں اور جو آپ کو میں بتا دا چکھوں کہ جو پیسے جو ڈرافٹ بنتا ہے اوریجنل وہ کمپنی کے نام بنتا ہے ڈیلر اس کی ایجنٹ ہوتے ہیں تو یہ پیسہ کبھی بھی ہمارے خیال میں ٹیکنیکلی یہ پیسہ جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے وہ اتنا ہی جا رہا ہے جتنی گاڑی کی قیمت ہے یہ بھی جب میں انویسٹر ہے اس کو کب کرنے کے لیے کچھ سٹیپس گورنمنٹ نے پریویسلی بھی اٹھایا ہے کہ جی اگر آپ کی ڈیلیوری لیٹ ہو تو کائبور پلس ٹو پرسنٹ آپ نے ریمبرسمنٹ کرنی ہے یہ کیا گیا ہے جو نئی پولیسی کے تحت ہاؤیور اس کا بھی کوئی خاص بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آیا لیکن یہاں پہ کسٹمر ایڈوکیشن کی بھی زیادہ ضرورت ہے کہ کسٹمر کئی جگہوں میں آپ دھو لاکھ کہہ رہے ہیں شاید سے زیادہ بھی اون دینے کو اگر تیار ہو جاتا ہے یا دے دیتا ہے اس پہ گورنمنٹ کا کوئی اتنا کنٹرول نہیں ہوتا اور اس میں جو کامپنیز ہیں انہوں نے اویرنیس کمپینز کافی چلائی ہیں ہم ان کی پولیسی سائٹ کو دیکھ رہے ہوتا ہے اور ان کی جو ایمپورٹس ہیں اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے انجنیرنگ ڈیولیمنٹ بورٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وی باک کی مانیٹرنگ ہے ان کی کہ کٹ میں کیا چاہیے کون سے پرجے لگتے ہیں اس کو مانیٹرز زیادہ کر رہے ہوتا ہے حاسم صاحب نے گاڑیاں مہنگی ہونے کی جو وجہت بتائی آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ